یہاں پیڈرول بمالوں کے درمیان اور عوام کے درمیان بیس بھی ہو رہی ہے یہ اوڈالکی نہیں دے رہے ہیں دڑائی ہو رہی ہے بھئی یہاں پہ تویر گیرے لائن سے باہر نہ جاؤں اسلام علیکم ناظرین اب سے کچھ دیر بعد تیس منڈ بعد پیڈرول کی قیمت میں تیس روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ میں ایک سراولپنڈی میں موجود ہوں کمرشل میں یہاں گاریوں کی بہت لمبی کتاریں لگ چکی ہیں یہ کیمرہ میں اگر میرا آپ کو دکھا سکے یہاں پہ بائیکس کی اتنی بڑی لائن ہیں گاریوں کی اتنی بڑی لائن ہیں اس حکومت سے عوام کو تھوڑی بہت امید تھی مریم نواز ایک مارچ لے کے آئی تھی مہنگائی مقاو مارچ لیکن یہاں پہ مہنگائی ختم ہونی کی بجائے دن با دن پڑتی چلی جا رہی ہے آجے عوام سے کچھ بات کرتے ہیں عوام کے کیا جذبات ہیں عوام پہلے بھی مہنگائی کے نیچے دبئی ہوئی تھی اب دن با دن مزید عوام مہنگائی کے نیچے دب رہی ہے آجے کچھ لوگوں سے آپ کے بات کراتے ہیں کہ لوگوں کا اس وقت کیا ردی حمل حکومت کے خلاف ہم تنگ آئے ہوئی ہیں پہلے عمران خان سے تنگ آئے ہوئی تھے ابھی جو حکومت آئی ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریلیف دیں گے ریلیف دیں گے سب کچھ کریں گے سستائی ہوگی کیا سستائی ہوگی ہے کل تو یہ اسی ٹیم پہ کہہ رہا تھا کہ ہم پیٹرول نہیں بڑھائیں گے دو روپے نہیں پانچ روپے نہیں دس روپے نہیں بلکل وہ ٹیم ابھی آیا نہیں ہے تو تیس روپے بڑھا دیئے ٹھیک ہے ہم تو ہم غریب بندے کیا کھائیں گے اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ سن کے کہ تیس روپے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے ہم سوچ رہے ہیں پہلے ہمارے ساتھ سواری نہیں بیٹھتی تھی اب ہمارے ساتھ کون بیٹھے گا ہم کیا کریں گے کیا کھائیں گے کچھ لوگ یہاں پہ مجھے مہنگ بھی نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی تیس روپے مہنگا ہوا تو کیا ہوا کچھ نہیں کوئی فکر نہیں ہے تیس روپے مہنگا ہوا تو مجھے یہ بتائیں جب آپ نے سنا کہ پیٹرول تیس روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے بم پھوڑ گیا ہمارے ساروں میں کیا جذبات دے آپ کے کیا سوچ رہے ہیں چذبات دے ایسے اندھل کرتا ہے کہ انگلینڈ سے اس کو کسیڑ کر لاؤں اس کو یہاں سے کسیڑ کر لاؤں اچھا ہے کہ یہاں پہ بھضوگ چاچا بھی موجود ہیں چاچا آپ ٹیکسی ٹیور ہیں یہ بھائی بھی مہنگ بھائی ہیں بھائی تیس روپے مہنگا ہوا رہے ہیں پیٹرول الحمدللہ بہت خوش ہیں کیونکہ ہم پاکستانی عوام یہ اسی چیز کے لائک تھے اسی چیز کو ڈیزرف کرتے تھے چاچا جی تیس روپے مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول نہیں ہو رہا انشاءاللہ نہیں ہو رہا لمبی لمبی لائنے بھائی ستانوں کے پاس جلتے ہیں ان سے پوچھنے کی دس سے پندرہ منٹ رہ گئے ہیں علی کتنا ڈیپ رہ گئے ہیں یہاں رہ گئے ہیں کوئی ستہائیس منٹ رہ گئے ہیں ستہائیس منٹ رہ گئے ہیں کیا لگتے ہیں پیشے گالوں کی باری آئے گی ہاں پتہ نہیں آرہا وہ مشکل ہے ہاں 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 نہیں بھائی آپ نے دلوا لیے بھائی بنکاری کر رہے ہیں کتنے کا ڈلوا رہے ہیں آپ ڈلوا ہی نہیں رہا فنکاری کر رہے ہیں ڈیپ آور ڈھاڑ رہے ہیں ہاں وہ بھی پچیسے میں مہنگا ہے بند کر دیا ہے انہوں نے نہیں ڈیپ آور مہنگے وانا بیسے نہیں نہیں دوسرا بند کر دیا دوسرا بند کر دیا آہاں دیکھیں جی یہ ہمارے پاکستانی قوم ہے کہ جب دیکھتے ہیں عوام مجبور ہے مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں پیٹرول پمپالوں نے بھی پیٹرول بند کر دیا بسیار کے وعد کر دیا بھائی نہیں دے رہے پیٹرول کیونکہ یہی تو ان کے کمائی کے دن ہیں بھائی کہ ہم مہنگاڈل میں ہاں مہنگاڈل میں یہ خواری سے تو اچھا ہے نا ہاں یہ خواری سے تو اچھا ہے نا ہاں پیٹرول بھی نہیں مل رہا یہاں پہ موسٹی پیٹرول پمپس کم اچھا موسٹی پیٹرول پمپس کجیسے ہی پتہ چلا کیونکہ ہماری عوام جو ہیں نا وہ زخیرہ اندوزی کے معاملے میں بہت زفردست ہے ہماری قوم اب یہاں پیٹرول پمپ والے بھی زخیرہ اندوزی کریں گے کیا لگتا ہے ببلو بھائی آپ کی باری آئے گی ہاں وہ تو ڈال گئی نہیں دے گئے آپ کیا آگئی ہے باری ہماری دعا ہے یہ نا باری یہ لیں جی یہ لیں یہ میں آپ کو کچھ دکھانے والا ہوں علی ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے دن کب شروع ہوتا ہے دن ہوتا ہے جی بارہ مجھے اور یہ پیٹرول ابھی سے یہ حالت ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ پاکستان یہ ہم پاکستانی ہیں یہاں پیٹرول پمپ والوں کے درمیان اور عوام کے درمیان بیس بھی ہو رہی ہے یہ ہوں ڈال کے نہیں دے رہے ڈڑائی ہو رہی ہے بھئی یہاں پہ کوئی رہے لائن سے باہر نہ جاؤں کچھ بڑا عوام میں فساد یہ 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 پیٹرول پمپ والے کیا کریں گے پیٹرول پمپ والے کوشش کریں گے ان کا پیٹرول جتنا ہو سکے بچائیں یہ پیٹرول تاکہ اس کو پھر مہنگا کریں پورا کمرشل اس کو جام ہو چکا ہے پورا کمرشل اس کو جام ہو چکا ہے ہوئی نہیں آپ کیا کریں تھوڑے سے پیسے کماتے ہیں کال سینٹر میں جوپ کر کے لیکن یہ ہے کہ آپ گزارا تو کرنا پڑے گا سر دو الفاظ گورنمنٹ کے لئے سر بس سیلیکشن کروائیں جائیں آپ کیا اور ان سے لوگ کہتے تھے یہ اچھی آئیں گے ان سے یہ ہمارا کام کریں گے آپ دیکھ لیا جو کہتے تھے کہ جی اچھا کام کریں گے آپ سامنے تیسو روپے دے اور دو سو روپے کردلوائیں تے موسیقی